بات نہیں کرتے ہو بیسی آفیس میں جا کر کہ میں ہجاب پہن کے جاؤں گی کون رکتا ہے ریکھوڑ رکھ 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 کوئی رکھا جنبلہ کو جانے کے لیے کوئی نہیں رکھ رکھا معاملہ 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 اسمبلی میں ہجاب پہنے کا نہیں تھا محترمہ ریکھوان بریسی ہو معاملہ ہماری بہنے جو سکول کو جا رہی تھی ان کو رکھا جا رہا تھا ہماری ماں اور بہنیں دن میں یہاں سے نکلتی ہیں سپر مارکٹ جو ہے ہجاب پینکے جاتے ہیں کوئی روک رہا ہے ان کو روک رہا کیا آپ بھی بول سکتے تھے ہماری بہن بھی بول سکتی تھی میں نکلوں گی سپر مارکٹ ہجاب پینکر سپر مارکٹ کو ہجاب پینکے جانے سے کوئی نہیں روک رہا جو جہاں روکا جا رہا ہے اڑپی کے اندر جانا وہاں کے ہماری بہنوں سے ملاقات کرنا اسمبلی میں بی جے پی کے خلاف بات کرنا جب آپ کو ہم سزائش کرتے ہم آپ کو سلام کرتے کیوں سکول کا معاملہ چل رہا میں اسمبلی میں پینکے جاتے ہوں ایشو کو بات کیجئے مسئلے کو سمجھئے آج گریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے مسجدوں تک پہنچ گئے ہیں ہمارے عیدوں کو توڑ رہے ہیں ہندو مسجد مطحات کو توڑا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے آج سیڈ بتانے کے نام پر یہ سیڈ کس کی ہے میں یہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے سیڈ کس کی ہے کیا کانگریس کی ہے ملک کارجن کھرگے کی ہے پریان کھرگے کی ہے ان کے گلاموں کی ہے یہ سیڈ کسی لیڈر کے گلاموں کی نہیں بڑے صاحب چھوٹے صاحب بولنے والے کی نہیں ہے نہیں ہے یہ سیڈ یہ سیڈ ہماری ہے اس کا فائضلہ ہم لوگ کریں گے آپ لوگ کریں گے تاج نگر کے واسی ہو آپ جس کو چاہے اس کو تاج پھرا سکتے ہو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی ایک آواز اسمبلی میں گونجنا چاہیے آپ کے تکالیف کے حل کے لیے اسمبلی میں لڑنے والا چاہیے فاسس طاقتوں کے خلاف مقابلہ کرنا چاہیے تو آپ فائضلہ کیجئے میڑم چاہیے مہترمت چاہیے کہ ناصر سے استاد چاہیے ہمارے ہاتھ اٹھا کے بولو تیسرا الیکشن ہے میرا میرے ساتھ انصاف ہونا انصاف کروں گے دس تاریخ تک دس تاریخ کے شام تک آپ کو دن رات کام کرنا ہے انشاءاللہ اتحاد کو خائم کیا جائے گا سیڑ بھی بچے گی اتحاد بھی رہے گا اور جو ہے صحیح رہے نوما بھی جو ہے اسمبلی میں جیت کے جائے گا اس کا وائدہ آپ کے لئے کروں گا سیڑا نمبر نشان کیا ہے نشان کیا ہے شکریہ السلام بڑے جوشیلے تقریر ہوئے ہیں سارشرفی صاحب جنہیں رئیس اور خودوا کہا جاتا ہے انہوں نے بہت سے باتیں آپ کے بیچ رکھیں ہیں گربیت سنگھ صاحب جو کل ہی ہمارے پارٹے میں شمولیت لیے ہیں صدیوں سے کانگریس کے اندر اپنے آپ کی شنات بنائے ہوئے سکھ کمیونٹی کے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی آج جس ذمہ داری کے ساتھ ہمارے اور آپ کی بیچ ملی معاملات اور گلبرگا شہر کے سیاسی حالات آپ کے بیچ پر رکھیں میں آپ کے بیچ میں کچھ زیادہ بات کرنے کے لیے نہیں چاہتا کچھ بلنا نہیں چاہتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر الیکشن میں تقریروں کا دور چلتا ہے تقاریر ہوتے ہیں تقاریر کے ذریعے ایک میسیج عوام کو دیا جاتا ہے سیاسی جو گفتگو ہوتی ہے جو باتچیت ہوتی ہے اس باتچیت کی اپنی اہمیت کئی نہ کئی ہو چکی ہے مگر جنتظل سیکولر کے اس پروگرام میں گلبرگا شہر کے اس الیکشن میں جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جس قسم کی باتچیت ہو رہی ہے یہ تقاریر نہیں ہے یہ بہتشان نہیں ہے یہاں پر جو لوگ بات کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ شہر کے حالات ملت کے حالات اپنے دل کو چھیر کر اپنے خیال کو آپ کے بیچ میں رکھ رہے ہیں آپ اس کو تقریر سمجھ کر سیٹی پروگرام سمجھ کر دو گھنٹے تقاریر سن گیا آپ گھر کو گئے اور اچھی تقریر تھی کھراب تقریر تھی نہیں یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں پر آپ کو گور کرنا ہوگا ان باتوں کی بریاد بنا کر آپ کو فیصلہ لے نہ ہوگا جب جا کر یہاں پر ہم لوگ یہاں پر جو بات کر رہے ہیں تقریر دینے کے لیے نعرے سننے کے لیے تعلیہ سننے کے لیے تقریر نہیں ہوئے ہم یہاں پر کسی کو تنخیف کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی تاریف کرنے کے لیے اسٹیج کو نہیں سجایا ہے یہ الیکشن ناصر اتاق کا الیکشن ہے ناصر کی تاریف کرنا ہے نہیں ہے اس الیکشن کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ناصر اتاق کی طاقت کا مزارہ ہے تو آپ خواب اتفلت میں ہو آج گلور کا شہر جس کی شراغ پھوئے ہندوستان میں اس وجہ سے ہے کہ یہاں کی عوام نے ہمیشہ سے اتحاد کا مزارہ کیا اور ایسی طاقت کو ایسی رہنوما کو کرنا تک آپ نے ہندوستان بھر میں ایک مثال کھائم کرنے والا کام آپ نے کیا مگر پچھلے سال پچھلے الیکشن میں سمپتی کے نام پر سیڈ بچانے کے نام پر آپ نے جو فائسلا کیا کانگریس کے امیدوار کو آپ نے جتایا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ جو آپ دیجئے ان پانچ سالوں میں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور محضوس نہیں کر رہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے ان پانچ سالوں میں جب ہمارے دشمن فاسس طاقت ہیں ہماری بچیوں کے لباس پر ہجاب پر سوال اٹھاتی ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی جب کوئی اعلان یہ کہتا ہے کہ ہماری مرکزی مسجد پر جو سپر مارکٹ میں ہے اس مسجد میں آکر لاؤڈ سپیکر کو نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے ہنومان چالیسہ لگانے کا دعویٰ کرتا ہے بے شک ہنومان چالیسہ پڑھئے بے شک ہنومان چالیسہ پڑھئے آپ کا عذیکار ہم عذت کرتے ہیں ہنومان چالیسہ کی ہم عذت کرتے ہیں گروہ ہم عذت کرتے ہیں ہم عذت کرتے ہیں بھگوت سلطان رحمت اللہ علیہ کے خلاف مسلسل طور پر ٹی وی میں گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے اسمبلی میں بات چیت ہوتی ہے عرمز کی اندر حضرت علیہ بشاہ کنساری رحمت اللہ علیہ درگاہ کے اندر عرمز کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کے پوجا کریں گے کیجئے پوجا ہم نے توڑے ہی منا کیا ارے ڈڑیش کے پنجاز تو ہم بھی سجایا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی کھیلا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے کسی تیوہار سے ہماری مزاقلت نہیں لکم دی لکم ولی ہے جی آپ اپنے دیم کے ساتھ اور ہم اپنے دیم کے ساتھ عزت اور اکرام سبھی کا ہوگا مگر مسلمانوں کے خلاف ایک سادش کے تحت 3 سال 3 سال 5 سال 65 لوگ گرفتار ہوتے ہیں ہماری ماں اور بہنیں دس ماں اور بہنیں جیلوں کے سلاکوں کے پیچھے ڈالے جاتے ہیں میں آپ کو پوچھتا ہوں پوچھنے کے لئے آیا ہوں کیا آپ کے دلوں میں وہ طلب نہیں تھی اُدن آپ ترپے کی نہیں ترپے ترپے بولیے آواز نہیں آئے ترپے کی نہیں ترپے کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کمزور ہیں کہاں تھے ہمارے الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیوز اسمبلی میں ایک لفظ گوشت حلال کھانا چاہیے کہ جھٹکا کھانا چاہیے آپ کو جھٹکا کھانا ہے آپ جھٹکا کھائیے ہم حلال کھائیں گے ہم حلال کھائیں گے تو ہمیں حلال کھلائی ہے نہیں حلال گوشت بند ہونا چاہیے اس قسم کی گفتگو اس قسم کی باتچیت فیصلہ آپ کو کرنا ہے ان پانچ سالوں میں آپ اپنے آپ کو اگر کمزور محسوس کیے ہوں آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ فاسس طاقتیں جو اپنا شکنجہ ہم پہ کس رہی ہیں جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے مسلمان ہندوستان کے اندر کرناٹکہ کے اندر سیکنڈ کیاٹیگری سٹیزن ہے سادشیں ہو رہی ہیں ان کا مطور جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے ہجاب کے خلاف اٹھنے والی ان طاقتوں کا جواب ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے کون میرا چاہیے کس کی ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو سیکلرزم سیکلرزم لفظ اگر سیکلرزم آتا ہے تو کون پاندرز بہار آتی ہے ہم ہیں سیکلر ہم ہیں سیکلر ہم ہیں سیکلر ہجاب کے معاملے میں ایک الفاظ ایک لفظ ہماری بہنیں جو سکول کولیجس جا رہی ہیں ان کے معاملے ایک چھوٹے سکول میں ہوا آر ایس ایس بی جے پی کے لوگ آؤٹ آف پروبوشن پوری دنیا کا بڑا ایشو بنا دیئے مسلمانوں کے عوض کے دعویلار اپنے آپ کو سیکلر کہنے والے کانگریسی بتائیے کسی نے ایک بیان دیا شرابانا چاہیے تم کو کانگریس کے پریزیڈنٹ ڈی کے شکومار صاحب شرابانا چاہیے مسلمانوں کے غوٹ کے بنیاد پر آج جتنے آپ کے سیٹے ہیں اگر یہ مسلمان تم کو غوٹ دانا روک دے گا تو آپ کی دس سیٹے میں آنا مشکل رہ جائیں گی دس سیٹے ہیں آپ کا وجود ہمارے سے ہے آپ کی طاقت ہمارے سے ہے اور آپ اعلان میڈیا کے سامنے قیسیوں کے گستہ کوئی ہجاب کے تعلق سے بات نہیں کرے گا یہ سیکولرزم کا پیمانا ہے آزان کے ماملے میں کانگریس کا کوئی لیڈر بیان دیتا کسی کی ہمت ہے بیان دینے کے لیے کوئی جررت کرتا ہے بیان دینے کے لیے نہیں ہمت نہیں کرتا کیوں کیونکہ کانگریس کے صدر نے ڈیریکشن دی لیا کوئی بات نہیں کرے گا ہجاب کے تعلق سے بات نہیں کرو گے آزان کے تعلق سے بات نہیں کرو گے اور پورے مسلمانوں کے اوڑ تم کو ہونا ہے یہ انصاف ہے یہ سیکولرزم کے مہنے ہے اجاب کے بیجنے پڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کرنا دھنا کے اندر کوئی لیڈر اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کر کے ہجاب کے تعلق سے بات کرنے کی ہمت جررت صلاحیت اگر کسی نے بتائی ہے تو وہ ہمارے پارٹی کے لیڈر ہشبی کمار سوامی صاحب نے بتائی ہے اس بنیاد پر اس بنیاد پر پورے ہمت کے ساتھ آج سیکولرزم کا دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی اور نہیں کر سکتا کس بنیاد پر اوٹ مانگ رہے ہیں یہ نارسی کا معاملہ سی ڈبل اے کا معاملہ پورے ہندوستان میں احتجاج ہوئے پورے ہندوستان میں احتجاج ہوئے جب راجی صبح میں بل پاس ہوتا ہے دوسرے دن تیسرے دن یہاں پر گلورنے میں احتجاج ہوا بتائیے سنگھ صاحب آپ کانگریس میں تھے بتائیے کرنا ہے بنا کے اندر کسی زلے کے اندر کسی کانگریس کے لیڈر نے اس احتجاج میں اگر حصہ لیا ہو نہیں لیا ہے دشویزن لیا جاتا ہے نہیں مسلمانوں کا ایشو ہے ارے مسلمانوں کے لیے اگر بات کرو گے تو کولرائزیشن ہو جائے گا ہندو مسلم الگ الگ ہو جائیں گے کیوں الگ ہو جائیں گے آج ہمارے سکھ بھائی یہاں پر ہمارے بیچ میں موجود ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ دلائل کے بنیاد پر مضبوطی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر عسین استاد کو آپ جتائی گی کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی برادری کے اندر ان کو اسے ناراضگی ہو جائے گی نہیں ہوگی آج ناصر عسین استاد یہاں پر کہہ رہا ہے اگر کرنا ڈکانے ہندوستان میں رہنے والے کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کا مخالفت کرنے والا تب سے پہلا شخص ناصر عسین استاد رہے گا برداشت نہیں کیا جائے گا گرمیت سنگھ صاحب الگ نہیں ہے ہم الگ نہیں ہیں نہیں ہیں الگ ہم دلیتوں کے خلاف بات ہوگی تو ہم آواز جائیں لنگا ہے سمانچ کے خلاف آواز بات ہوگی تو ہم کھڑے رہیں گے ہم آواز اٹھائیں گے مگر کانگریس کانگریس پارٹی سب کے ساتھ کھڑی ہے سب کے ساتھ کھڑی ہے پنچہ امشالی ریزرویشن ہونا تو کانگریس کے تینے ملے بازو بی جے پی کے تینے ملے بازو مسلمانوں کے لئے جب بات کرنے کی بات آتی ہے جنتظر سیکلر سے ایک بھی امیلے عوام نے نہیں جتایا ہے ساتھ امیلے تھے ساتھوں کے ساتھ کانگریس کے ساتھوں کے ساتھ کانگریس کے بتائیے کسی امیلے نے اسمبلی میں اٹھ کے کھڑا ہو کر کے مسلمانوں کے لئے بات کی ہو ہمارے ہندو بھائی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندو سیکلر ثابت کرنے کے لئے مسلمان کے موں سے جھوٹا کہے ضرورت ہے گرمید بھائی سیکلر ذہن رکھتے ہوئے گرمید بھائی کے لئے میرے دل میں بہت محبت ہے بھائی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان میں موں سے جھوٹا نکال کے کھاؤ ضرورت ہے جھوٹا نکال کے کھانے کی ارے ہمارا مزاز سیکلر ہے ہماری ملک سیکلر ہے ہماری مٹی سیکلر ہے ہمارا اسلام سیکلر ہے اس میں دو رائے نہیں ہمارے ہندو بھائی سیکلر ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیڈر کے چہرہ خدا دکھتا ہے ہاں خدا نے آپ کو بیجا ہے جلت 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 یہ کانگریس کے مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دی ہیں اپنے ایمان کو بیچ دی ہیں اپنے مزاز میں چمچہ گری چاپ روسی جی بچ چگلی جی حضوری سلام کرنا یہ اپنے مزاز میں بنا لیے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ بتائیے تاج نگر کے لوگوں مولانا نے کہا کہ ان کے ہاتھوں سے تاج پہنیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیا آپ ایسے لوگوں کو تاج پہنائیں گے جن کے مزاز میں چاپ روسی ہو جن کے دلوں میں بچھنے ہو کیا یہ تاج پہنے کا اکنائیٹی لے آپ کا ہے نہیں نہیں ہو سکتا جو تھی آئی دنیا پہ ہم نے حکومت کی ہے عزلو انصاف کے دنیا پہ ہم نے حکومت کی ہے تمام مذہب کے ساتھ لائکر کے بھائی چاری کو امن کو خیام کرنے ہم نے کی ہے آج بزاز میں چمچہ گری چاپ روسی مجبوری تیسرا الیکشن ہے بھائیو تیسرا الیکشن کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوں کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوں جب بھی محسوس ہوا ہے کہ کمزور کو آواز کی ضرورت ہے طاقت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہوں ایک لڑائی لڑتے آیا ہوں مجھے سا اور دوسرا ہوگا نہیں ہوگا مجھے معلوم نہیں مجھے اس کا علم نہیں کسی لیڈر کے کسی اوٹ بینک کے بنیاد پر بنیاد بنا کر کے الیکشن میں نہیں کھڑا ہوں میرے پاس پیساز یادہ ہے اس بنیاد پر میں الیکشن نہیں کھڑا ہوں اسی لیے اگر الیکشن کھڑا ہوں کہ آج کے تاریخ میں آج کے دن میں فاسس طاقتیں بہت طاقتور ہو گئی ہیں بہت طاقتور ہو گئی ہیں ہم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس خام کو جھکتے بھی نہیں دیکھ سکتا کمزور ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا اسمبلی میں بیٹھ کر کے اسمبلی میں بیٹھ کر کے وہ زہر اگلنے والے ان فاسسٹ لیڈروں کے خلاف جب خانون بنتا ہے تو میں گھر میں ٹی وی پر دیکھ کر کامپرویس کرنے کی بات نہیں کرتا آئیے نہیں چاہتا کہ میں گھر میں بیٹھ کر آرام سے بھائی ایسا کیسا ہو گیا دیکھو ہمت کیا ہوں فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے تیسرا الیکشن ہے دو الیکشن ہارنے کے باوجود ہمت نہیں ہارا ہوں تیسرا الیکشن بڑی ہمت جھٹا کر آگے بڑا ہوں آپ اپنے ساتھ انصاف کیجئے آپ اس قوم کے ساتھ انصاف کیجئے آپ ملت کے ساتھ انصاف کیجئے آپ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ انصاف کیجئے اگر یہ بھگا چلا جائے گا یاد رکھیے دوسرا کوئی نہیں ہوگا یہ کانگریس کے بھروسے پر اگر آپ اوٹ جانے میں یہ سوچ کر کہ سیٹ بچانا ہے سیٹ بچانا ہے تو آپ اپنے لئے سیٹ بچائیے غریبوں کے لئے سیٹ بچائیے کانگریس کے لیڈر کی چمچہ گری کرنے کے والی سیٹ چاہیے کیا آپ کو چاہیے کیا آپ کو غریب ٹھے لے والے کے اوپر ظلم ہوتا ہے کوئی کانگریس کے لیڈر نہیں ہے تو سیٹ بچانا ہے سیٹ بچانا ہے مرزیزوں جب پہنچ گئے لاؤڈ سپیکر نکالنے آگئے کانگ آئیتے ہیں وہ سیٹ بچانے والے کانگ آئیتے ہیں وہ حساب کتاب کرنے والے ساٹھ ہوار اوڈ بینک ہے پندرہ ہزار اوڈ بینک ہے ارے نہ ہے لوگ اگر یہ حساب کتاب کرنے والے لوگ نائنٹین سیونٹی ایڈ میں ہوتے تو خمر اسلام صاحب بھی یہ ملے نہیں بن سکتے تھے یہ ایلیکشن حساب کتاب کا مہتیمیٹکس کا نہیں ہے یہ حساب مومنٹ کا ہے یہ حساب آپ کو صحیح کینڈیڈ کون ہے صحیح پارٹی کونسی ہے اس کا فیصل آپ کو کرنا ہے آپ زیرو کو ہیرو بھی بنا سکتے ہیں اور ہیرو کو ہیرو بنا سکتے ہیں کی نہیں بنا سکتے ہیں اتحاد ارے بھئی اور تقسی اور تقسیم کیوں ہوں گئے کانا وہ اتحاد کو توڑنے والا ایسی کیا مجبوری ہے کہ کاملے اس کو اور دیالنا ہے بولیے انچے کہ کاملے اس کو اور نہیں دالیں گے سینہ ٹھوک کر بولیے پانچ سال ہم نے اپنے آپ کو کمزور پایا ہے ہم نے اپنے آپ کو مجبور پایا ہے ازاملی میں ایک لفظ نہیں بات کر رہے ہو پانچ گتے داروں کے لیے ایک ایک گتے دار کو تیس تیس کروڑ کا کام پچاس پچاس کروڑ کا کام نکلے ہیں باہر وہی پانچ لوگ کام کر رہے ہیں دوسرا کوئی کام کرنے والا نہیں بتاؤ ایک پروگرام میں ایک کوئی لیڈر یہ بولتا ہے کہ مہترمہ بڑے کھابل ہے بولے کوئی ایجاب بھی ایمیس قبل میں میرے بہت اچھے ہیں ملت کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں لنے والے ہیں بات کرنے والے ہیں ہجاب کے تعلق سے بات کیا اسمبلی میں ٹیبل ٹھوک کے بات کیا ایک ایمیلے جو ہجاب پینچی ہے ایک مسلم تھواتین یہ کی ہے ہجاب کے معاملے میں بات نہیں کرتے ہو بی سی آفیس میں جا کر کہ میں ہجاب پینکے جاؤں گی کوئی روکتا ہے روک رکھ پا ہوں کوئی روکا یمیلے گو جانے کے لئے کوئی نہیں روکا ماملہ ماملہ اسمبلی میں ہجاب پیننے کا نہیں تھا مہترمہ ماملہ ہماری بہنیں جو سکول کو جا رہی تھی ان کو رکا جا رہا تھا وہاں پہ جا کے باگ کرو تم تو یم میں لے آو ہماری ماں اور بہنیں دن میں یہاں سے نکلتی ہیں سپر مارکٹ جو ہے ہجاب پین کے جاتے ہیں کوئی روک رہا ہے ان کو روک رہا کیا آپ بھی بول سکتے تھے ہماری بہن بھی بول سکتی تھی میں نکلوں گی سپر مارکٹ ہجاب پین کر سپر مارکٹ کو ہجاب پینے جانے سے کوئی نہیں روک رہا جو جہاں روکا جا رہا ہے اڑپی کے اندر جانا وہاں کی ہماری بہنوں سے ملاقات کرنا اسمبلی میں بی جے پی کے خلاف بات کرنا جب آپ کو ہم سزائش کرتے ہم آپ کو سلام کرتے ایشو کہاں کہا ہے تم کہاں کہا ہے بجرات میں دنگے ہوئے مسلمانوں کو کات آ رہا ہے چیر آ رہا یہاں کا کانگریس کا ایم ایلے بول رہا کیانڈیڈ بی جے پی کا چھوٹا موڈی بنتا کیا بنے گا چھوٹا موڈی میڈم کو بولے تو دیکھیں گے ہمارے گھر کو آگے کوشی تو مارے تو جب دیکھتی ہوں بلتی ہے نو کیوں سکول کا معاملہ چلتا میں اسملی میں پین کے جاتے ہوں ہمارے ایشو کو بات کیجئے مسئلے کو سمجھیے آج گریبوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمارے مسجدوں تک پہنچ گئے ہیں ہمارے عیدوں کو توڑ رہے ہیں ہندو مطحات کو توڑا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے آج سیڈ بچانے کے نام پر یہ سیڈ کس کی ہے مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجئے سیڈ کس کی ہے کیا کانگریس کی ہے ملک کارجن کھرگے کی ہے پریان کھرگے کی ہے ان کے گلاموں کی ہے یہ سیڈ کسی لیڈر کے گلاموں کی نہیں بڑے صاحب چھوٹے صاحب بولنے والے کی نہیں ہے نہیں ہے یہ سیڈ یہ سیڈ ہماری ہے اس کا فیصلہ ہم لوگ کریں گے آپ لوگ کریں گے تاج نگر کے واسی ہو آپ جس کو چاہے اس کو تاج پھرا سکتے ہو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی ایک آواز اسمبلی میں گونجنا چاہیے آپ کے تکالیس کیا حل کے لیے اسمبلی میں لڑنے والا چاہیے فارسیس طاقتوں کے خلاف مقابلہ کرنا چاہیے تو آپ فیصلہ کیجئے میڈم چاہیے مہتر مت چاہیے کہ ناصر اسے رستاد چاہیے ہمارے ہاتھ اٹھا کے بولو تیسرا الیکشن ہے میرا میرے ساتھ انصاف ہونا انصاف کریں گے دس تاریخ تک دس تاریخ کے شام تک آپ کو دن رات کام کرنا ہے انشاءاللہ اتحاد کو قائم کیا جائے گا سیڑ بھی بچے گی اتحاد بھی رہے گا اور جو ہے صحیح رہے نماز بھی جو ہے اسمبلی میں جیت کے جائے گا اس کا وائدہ آپ کے لئے کروں گا نشان کیا ہے نشان کیا ہے شکریہ سلال آپ جوائنن کا پروگرام ہے خرایا تھا شیر ایک ہوتا ہے کیدھر ہزار ہوتے ہیں شیر کو چنو خود شیر بنو یہ ایک سکھ ببر شیر للکار رہا ہے اپنی جانتہلی پہ رکھ کے اگر ہندو مسلم سکھ اکٹا کو بچانے کے لئے اگر میں آپ کے بیچ میں ہوں میں وہ واہی شخص ہوں جس نے ہندوستان میں گردوارے کے اندر نماز پڑھوائی تھی یہ تیاز گواہ ہے جو میس سنگھ وہ شخصیت ہے جس نے ایمان کے لئے اپنی جانتہلی پہ رکھ کے آپ کے بیچ میں ہے مجھے بہت لالچ آئے بہت بڑے بڑے آفر آئے اللہ نے بہت دیا ہے میں مہنتی آدمی ہوں میں صرف ایمان کے خاتیر آپ لوگوں کی زندگی بچانے کے خاتیر جو آج دیش کے حالات ہیں ان حالاتوں سے لڑنے کے لئے ایک مجبوط بھائی کی ضرورت تھی اکیلا جنا کچھ نہیں کر سکتا اکیلا ہی چلے تھے منجیلے جانا کو اکیلا ہی چلے تھے منجیلے جانا کو کافلے جڑتے گئے اور کاروہ بنتا گئے کاروہ بہت